کہ جب تُو گھوڑے سے زمین پر آئے گا ہاں عزیزانِ گرامی آیت اللہ عنصاریان مسائب پڑھتے رہے آپِ سیدہِ گونیند کے کہ آپ نے ایک مرتبہ مسائب میں پڑھا کہ آپ کی فصلیاں ٹوٹ گئی تھی آپ کی فصلیاں ٹوٹ گئی تھی جب مجلس تمام ہو گئی سارے لوگ چلے گئے مگر ایک شخص بیٹھ کر بہت رو رہا تھا بہت بیتابی سے گریہ کر رہا تھا انہوں نے اسے گلے سے لگایا گلے سے لگانے کے بعد برسا دیا کہا کہ اللہ صبرتہ کرے وہ رونے لگا اس نے کہا کہ میں ایک طبیب ہوں میں ہٹیوں کا ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں بدن کی ہر ہٹی جب ٹوٹ جاتی ہے تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے اور جب بدن کی ہٹی ٹوٹتی ہے تو اگر بدن حرکت کرتا ہے تو درد ہوتا ہے سوائے فصلیاں کے فصلیاں کا ٹوٹنا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہر سانس انسان لیتا ہے تو درد ہوتا ہے ہر سانس میں انسان کو درد ہوتا ہے تکلیم ہوتی ہے اور یہ ہٹی کبھی جڑ نہیں سکتی ارے جیسے ہی آپ نے پڑا شہزادی کی فصلیاں ٹوٹی ارے میرے تصور میں وہ درد آ گیا کہ جو شہزادی کہتی تھی سبت علیہ مسائبون لو انہا سبت علیہ سی علیہ ارے مجھ پر ایسی مسئبتیں ڈھائی گئی کہ اگر چڑھتے ہوئے دن پڑھائی جاتے رات میں تفصیل ہو جاتے ہاں عزیزانِ گرامی شہزادی کے دروازے کو جلایا گیا کربلا میں خیمیں جلے شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا شہزادی کی فصلیاں ٹوٹی ارے کربلا میں حسین کے لاشے پر گھوڑے دولائے گئے ایک مرتبہ فضا نے کہا اے زینب غزب ہو گیا زینب نے پوچھا ماں فضا اب کیا غزب ہونا باقی رہ گیا میرا بھائی مر گیا میرا بیٹا علی اکبر مر گیا میرے آون محمد مر گئے ارے حسین کا سر نئے زی پہ ارے خائے میں جل گئے ارے زینب کی چادر لٹ گئی اب کیا غزب ہونا باقی رہ گیا فضا نے کہا زینب گوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے ارے حسین کا لاشا پامال کیا جا رہا ارے زینب دیکھ دی رہی حسین کا لاشا پامال ارے حسین کا لاشا پامال کیا جا رہی ہے حسین کا لاشا پامال کیا جا رہی ہے